اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیر المقدر کا ستارہ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شینا جو کہ کہتی ہے کہ فیزان تم اس وقت کہاں جا رہے ہو اتنی رات کو اور تمہیں پتا ہے کہ حادیہ تمہارا انتظار کر رہی ہے جس پر فیزان کہتا ہے کہ میں نے حادیہ سے شادی صرف صرف آپ لوگوں کی صدقی وجہ سے کی ہے اور ممہ آپ تو اچھی طہن سے جانتی ہیں نا کہ حادیہ سے شادی کرنے کا اصل مقصد کیا ہے جس پر شینا کہتی ہے کہ دیکھو مقصد کوئی بھی ہو لیکن فیزان اس وقت تمہارا گھر سے پاہر جانا اس کا مطلب ہے تمہارے بابا کے سامنے ہماری زلالت جس پر فیزان کہتا ہے کہ جو ہونا تھا نہ ہو گیا میں لیکن اب اس سے زیادہ کی مجھ سے کوئی بھی امید مت رکھنا جس پر شینا کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا میری بات کو سمجھنے کی کوئیش کرو صرف اور صرف اپنے مطلب کے خاطر آج آج تم کہیں نہیں جاؤگی نیک سن میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں پر ختیجہ جو کہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں علیم صاحب میرہ دل بہت غبر آ رہا ہے علیم صاحب کہتے ہیں کہ کیوں تم وہم کر رہی ایسا کیا ہوا ہے جو تمہارا دل اتنا کمسور ہو گیا ہے ختیجہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہماری حادیہ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ کوئی غلط فیصلہ کر دیا جس پر علیم صاحب کہتے ہیں کہہ رہے نہیں خدیج مجھے سفدر بھائی پر پورا بھروسہ ہے وہ ہماری حادیہ کو کسی کے سم کے پریشانی نہیں ہونے دیں گے دبا خدیجہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری بچیاں دنیا کے بچوں کے طرح چالاک نہیں انہیں اس طرح سے حالات کا سامنا کرنا نہیں آتا آپ خدا کے لئے کوئی ایسا فیصلہ نہ کیجئے گا جس سے ہماری بیٹی پریشان ہو یہ سب دیکھیں کہ آنے والے نہیں اپیسوڈ میں ویڈیو چھلے گی ہو تو لائک کر دیجئے گا آپ یہ ملتے ہیں اجازت دیجئے گا